اشیر سنگھ جو ہی ہوتل کے کمرے میں تاخل ہوا کلمتکور پلنگ پر سے اٹھی اپنی تیز تیز آنکھوں سے اس کی طرف گھور کے دیکھا اور تروازے کی چٹکی بند کر دی رات کے بارہ بچ چکے تھے شہر کا مزافات ایک عجیب پرعصرار خاموشی میں گرک تھا کلمتکور پلنگ پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی اشیر سنگھ جو غالباً اپنے پراغ گندہ خیالات کے علجے ہوئے دھاگے کھول رہا ہاتھ میں کرپان لیے ایک کونے میں کھڑا تھا چند ہم ہاتھ اسی طرح خاموشی میں گزر گئے کلمتکور کو تھوڑی دیر کے بعد اپنا آسند پسند آیا اور وہ دونوں ٹانگیں پلنگ سے نیچے لٹکا کر ہلانے لگی اشیر سنگھ پھر بھی کچھ نہ بولا کلمتکور بھرے بھرے ہاتھ پیروں والی عورت تھی چوڑے چکلے کولے تھل تھل کرنے والے گوشت سے بھرپور کچھ بہت ہی زیادہ اوپر کو اٹھا ہوا سینہ تیز آنکھیں بالائی ہونٹ پر بالوں کا سرمائی گربان تھوڑی کی ساخت سے پتا چلتا تھا کہ بڑے دھڑلے کی عورت ہے اشیر سنگھ گھونسڑوائے ایک کونے میں چپچاپ کھڑا تھا سر پر اس کی کسکر باندھی ہوئی پگڑی ڈھیلی ہو رہی تھی اس کے ہاتھ جو کرپان دھامے ہوئے تھے تھوڑے تھوڑے لرزان تھے مگر اس کے قدو قامت اور قدو خال سے پتا چلتا تھا کلونت کور جیسی عورت کے لئے موضوع ترین مرد ہے چند لمحات جب اسی طرح خاموشی سے گزر گئے تو کلونت کور جھلک پڑی لیکن تیز تیز آنکھوں کو نچا کر وہ صرف اس قدر کہہ سکی اشیر سنگھ نے گردن اٹھا کر کلونت کور کی طرف دیکھا مگر اس کی نگاہوں کی گولیوں کی تاب نہ لاکر مو دوسری طرف موڑ لیا کلونت کور چلائی اشیر سیاں لیکن فوراں ہی آواز بھینچ لی اور پلنگ پر سے اٹھ کر اس کی جانب جاتے ہوئے بولی کہاں رہے تم اتنے دن اشیر سنگھ نے خوش کھونٹو پر زبان پھیری مجھے معلوم نہیں کلونت کور بھن گئی یہ بھی کوئی مویا جواب ہے اشیر سنگھ نے کرپان ایک طرف پھینک دی اور پلنگ پر لیٹ گیا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ کئی دنوں کا بیمار ہے کلونت کور نے پلنگ کی طرف دیکھا جو اب اشیر سنگھ سے لبا لب بھرا تھا اس کے دل میں ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو گیا چنانچہ اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر اس نے بڑے پیار سے پوچھا جانی کیا ہوا ہے تمہیں اشیر سنگھ چھت کی طرف دیکھ رہا تھا اس سے نگاہیں ہٹا کر اس نے کلونت کور کے سمٹ کر اپنے بالائی ہونٹ میں آ گئی ہاں جانی کہہ کر وہ اس کو جانتوں سے کاٹنے لگی اشیر سنگھ نے پگڑی اتار دی کلونت کور کی طرف سہارا لینے والی نگاہوں سے دیکھا اس کے گوشت بھرے کولے پر زور سے دھپا مارا اور سر کو جھٹکا دے کر اپنے آپ سے کہا یہ کڑیاں دماغ ہی خراب ہے جھٹکا دینے سے اس کے کیس کھل گئے کلونت کور انگلیوں سے ان میں کنگی کرنے لگی ایسا کرتے ہوئے اس نے بڑے پیار سے پوچھا اشیر سنگھ کہاں رہے تم اتنے دن بڑے کی ماں کے گھر اشیر سنگھ نے کلونت کور کو گھور کے دیکھا اور دفاتن دونوں ہاتھوں سے اس کے ابرے ہوئے سینے کو مسلنے لگا قسم واہ گرو کی بڑی جاندار عورت ہے کلونت کور نے ایک ادا کے ساتھ اشیر سنگھ کے ہاتھ ایک طرف جھٹک دیے اور پوچھا تمہیں میری قسم بتاؤ کہاں رہے شہر گئے تھے اشیر سنگھ نے ایک ہی لپیٹ میں اپنے والوں کا جھڑا بناتے ہوئے جواب دیا نہیں کلونت کور چڑ گئی نہیں تم ضرور شہر گئے تھے اور تم نے بہت سارا بہت سارا روپیا لٹا ہے جو مجھ سے چھپا رہے ہو وہ اپنے باپ کا تخم نہ ہو جو تم سے جھوٹ بولے کلونت کور تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئی لیکن پھورن ہی بھڑک اٹھی لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا اس رات تمہیں کیا ہوا اچھے بھلے میرے ساتھ لیٹے تھے مجھے تم نے وہ تمام گہنے پہنے رکھے تھے جو تم شہر سے لوٹ کر لائے تھے میری بھپیاں لے رہے تھے پھر جانے پر جانے ایک دم تمہیں کیا ہوا اٹھے اور کپڑے پہن کر باہر نکل گئے اشیر سنگھ کا رنگ زرد ہو گیا کلونت کور نے یہ تبدیلی دیکھتے ہی کہا دیکھا کیسے رنگ نیلا پڑ گیا اشیر سیاں قسم واہی گرو کی ضرور کچھ ڈالوے کانا ہے تیری جان کی خسم کچھ بھی نہیں اشیر سنگھ کے آواز بھی جان تھی کلونت کور کا شبہ اور زیادہ مضبوط ہو گیا بالائی ہونٹ بھینچ کر اس نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا اشیر سیاں کیا بات ہے تم وہ نہیں ہو جو آج سے آٹھ روز پہلے تھے اشیر سنگھ ایک دم اٹھ بیٹھا جیسے کسی نے اس پر حملہ کیا تھا کلونت کور کو اپنے تونوں مند بازوں میں سمیٹ کر اس نے پوری قوت کے ساتھ اسے بھمبوڑنا شروع کر دیا جانی میں وہی ہوں گھٹ گھٹ باچیاں باچ جپیاں تیری گھٹ گھٹ باچ جپیاں تیری نکلے ہڈیاں دی گرمی کلونت کور نے مضامت نہ کی لیکن وہ شکایت کرتی رہی تو میں اس رات خو کیا گیا تھا بھرے کی ماں کا وہ ہو گیا تھا بتاؤگے نہیں کوئی بات ہو تو بتاؤں مجھے اپنے ہاتھوں سے جلاؤ عشر سنگھ نے اپنے بازوں اس کی گردن میں ڈال دیے اور ہونٹ اس کے ہونٹوں میں گاڑ دیے موچوں کے بال کلونت کور کے نتھنوں میں گھسے تو اسے چھینک آ گئی دونوں ہسنے لگے عشر سنگھ نے اپنی صدری اتار دی اور کلونت کور کو شہوت بھری نظروں سے دیکھ کر کہا آ جاؤ ایک بازی تاشکی ہو جائے کلونت کور کے بال آئی ہونٹ پر پسینے کی ننی ننی بوندے پھوٹ آئیں ایک آدھا کے ساتھ اس نے اپنی آنکھوں کی پتلیاں گھومائی اور کہا چل دفا ہو عشر سنگھ نے اس کے بھرے ہوئے کولہ پر زور سے چھٹکی بھری کلونت کور تڑپ کر ایک طرف ہٹ گئی نہ کر عشر سیاں میرے درد ہوتا ہے عشر سنگھ نے آگے بڑھ کر کلونت کور کا بالائی ہونٹ اپنے دانتوں تلے دبا لیا اور کچھانے لگا کلونت کور بلکل پیگھل گئی عشر سنگھ نے اپنا کرتہ اتار کے پھینک دیا اور کہا لو پھر ہو جائے طرف چال کلونت کور کا بالائی ہونٹ کپ کپانے لگا عشر سنگھ نے دونوں ہاتھوں سے کلونت کور کی قمیس کا گہرہ پکڑا اور جس طرح بکرے کی خال اتارتے ہیں اسی طرح اس کو اتار کر ایک طرف رکھ دیا پھر اس نے گھور کے اس کے ننگے بدن کو دیکھا اور زور سے اس کے بازو پر چٹکی بھرتے ہوئے کہا کلونت قسم واہ گرو کی بڑی کراری عورت ہے تو کلونت کور اپنے بازو پر اُبھرتے ہوئے لال دھبے کو دیکھنے لگی بڑا ظالم ہے تو عشر سنگھ عشر سنگھ اپنی گھنی کالوں کالی موچھوں میں بسکورایا ہونے دے آج ظلم اور یہ کہہ کر اس نے مسید ظلم ڈھانے شروع کیے کلونت کور کا بالائی ہونٹ دانتو تلے کچ کچایا کان کی لوں کو کٹا اُبرے ہوئے سینے کو بھمبوڑا اُبرے ہوئے کلوں پر آواز پیدا کرنے والے چانٹے مارے گالوں کے موں بھر بھر کے بھوسے لے چوس چوس کر اس کا سارا سینہ تھوکوں سے لتھیڑ دیا کلونت کور تیز آج پر چڑھی ہوئی ہانڈی کی طرح اُبلنے لگی لیکن عشر سنگھ ان تمام ہیلوں کے باوجود خود میں حرارت پیدا نہ کر سکا جتنے گنوں اور جتنے دعو اسے یاد تھے سب کے سب اس نے پیٹ جانے والے پہلوان کی طرح استعمال کر دی پر کوئی کارگر نہ ہوا کلونت کور نے جس کے بدن کے سارے تار تن کر خود بخود بج رہے تھے غیر ضروری چھیڑ چھاڑ سے تنگ آ کر کہا عشر سیاں کافی پھینٹ چکا ہے اب بتا اب بتا پھینک یہ سنتے ہی عشر سنگھ کے ہاتھ سے جیسے تاش کی ساری گھڑی نیچے فیسل گئی ہامتہ ہوا وہ کلونت کور کے پہلو میں لیٹ گیا اور اس کے ماتھے پر سرد پسینے کے لیپ ہونے لگے کلونت کور نے اسے گرمانے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہی اب تک سب کچھ مو سے کہے بغیر ہوتا رہا تھا لیکن جب کلونت کور کے منتظر باعمل اعضاء کو سخت ناؤمیدی ہوئی تو وہ جھلا کر پلنگ سے نیچے اتر گئی سامنے ایک کھونٹی پر چادر پڑی تھی اس کو اتار کر اس نے جلدی جلدی اوڑ کر اور نتنے فلا کر بپرے ہوئے لہجے میں کہا عشر سیاں وہ کون حرامزادی ہے جس کے پاس تُو اتنے دن رہ کر آیا جس نے تجھے نچوڑ ڈالا ہے عشر سنگھ پلنگ پر لیٹا ہاتھا رہا اور اس نے کوئی جواب نہ دیا کلونت کور گسے سے اُبھلنے لگی میں پوچھتی ہوں کون ہے چڑو کون ہے وہ الفتی کون ہے وہ چور پتا عشر سنگھ نے تھکے ہوئے لہجے میں جواب دیا کوئی بھی نہیں کلونت کوئی بھی نہیں کلونت کور نے اپنے بھرے ہوئے کولہوں پر ہاتھ رکھ کر ایک عظم کے ساتھ کہا عشر سیاں میں آج جھوٹ سچ جان کی رہوں گی خواہ واہ گرو جی کی قسم کیا اس کی تہہ میں کوئی عورت نہیں عشر سنگھ نے کچھ کہنا چاہا مگر کلونت کور نے اس کی اجازت نہ دی قسم کھانے سے پہلے سوچ لے کہ میں سردار نیحال سنگھ کی بیٹی ہوں تکہ بوٹی کر دوں گی اگر تُو نے جھوٹ بولا لیں اب خواہ گرو جی کی قسم کیا اس کی تہہ میں کوئی عورت نہیں عشر سنگھ نے بڑے دکھ کے ساتھ اسبات میں سر ہلایا کلونت کور بلکل دوانی ہو گئی لپک کر کونے میں سے کرپان اٹھائی میان کو کھیلے کے چھلکے کی طرح اتار کر ایک طرح پھینکا اور عشر سنگھ پر وار کر دیا آن کی آن میں لہو کے فوارے چھوٹ پڑے کلونت کور کی اس سے بھی تسلی نہ ہوئی تو اس نے وحشی بلیوں کی طرح عشر سنگھ کے قیس نوچنے شروع کر دیے ساتھ ہی ساتھ وہ اپنی نامعلوم سوت کو موٹی موٹی گالیاں دیتی رہی عشر سنگھ نے تھوڑی دیر کے بعد نفاقت نقاحت بھری التجا کی جانے دے اب کلونت کور جانے دے آواز میں بھلا کا درد تھا کلونت کور پیچھے ہٹ گئی خون عشر سنگھ کے گلے سے اور اڑ کر اس کی موچیں پر گر رہا تھا اس نے اپنے لرزہ ہونٹ کھولے اور کلونت کور کی طرف شکریہ اور غلے کی ملی جلی نگاہوں سے دیکھا میری جان تم نے بہت جلدی کی لیکن جو ہوا ٹھیک ہے کلونت کور کا حسد پھر بھڑکا مگر وہ کون ہے تمہاری ماں لہو عشر سنگھ کی زبان تک تہنچ گیا جب اس نے اس کا ذائقہ چکا تو اس کے بدن پر جھوڑ جھوڑی سی دوڑ گئی اور میں اور میں بینی یا چھے آدمیوں کو قتل کر چکا ہوں اسی قرپان سے کلونت کور کے دماغ میں صرف دوسری عورت تھی میں پوچھتی ہوں کون ہے وہ حرامزادی عشر سنگھ کے آنکھیں دنلا رہی تھی ایک ہلکی سی چمک ان میں پیدا ہوئی اور اس نے کلونت کور سے کہا غالی نہ دے اس بھڑوی کو کلونت کور چلائی میں پوچھتی ہوں وہ کون ہے عشر سنگھ کے گھلے میں آواز رند گئی بتاتا ہوں یہ کہہ کر اس نے اپنی گردن پر ہاتھ پھیرا اور اس پر اپنا جیتا جیتا خون دیکھ کر مسکر آیا انسان مایا بھی ایک عجیب چیز ہے کلونت کور اس کے جواب کی منتظر تھی عشر سنگھ تو مطلب کی بات کر عشر سنگھ کے مسکرہات اس کی لہو بری موچوں میں اور زیادہ پھیل گئے مطلب ہی کی بات کر رہا ہوں گلہ چرا ہے مایا میرا اب دھیرے دھیرے ہی ساری بات بتاؤں گا اور جب وہ بات بنانے لگا تو اس کے ماتھے پر تھنڈے پسینے کے لیپ ہونے لگے کلونت میری جان میں تمہیں نہیں بتا سکتا میرے ساتھ کیا ہوا انسان کڑیا بھی ایک عجیب چیز ہے شہر میں لوٹ مچی تو سب کی طرح میں نے بھی اس میں حصہ لیا گہنے پاتے اور روپے پیسے جو بھی ہاتھ لگے وہ میں نے تمہیں دے دیے لیکن ایک بات تمہیں نہ بتائی عشر سنگھ نے گھاؤ میں درد محسوس کیا اور کرانے لگا کلونت کور نے اس کی طرف توجہ نہ دی اور بڑی بے رحمی سے پوچھا کون سی بات عشر سنگھ نے موچوں پر جمتے ہوئے لہو کو پھونک کے ذریعے سے اڑاتے ہوئے کہا جس مکان میں جس مکان پر میں نے دھاوہ بولا اس میں سات اس میں سات آدمی تھے چھے میں نے قتل کر دیئے اسی قرپان سے جس سے تُو نے مجھے چھوڑا جس سے تُو نے مجھے چھوڑا سے سن ایک لڑکی تھی بہت سندر اس کو اٹھا میں اپنے ساتھ لے آیا کلونت کور خاموش سنتی رہی عشر سنگھ نے ایک بار پھر پھونک مار کے موچوں پر سے لہو اڑایا کلونت کور کلونت جانی بھر تم سے کیا کہوں کتنی سندر تھی میں اسے بھی مار ڈالتا ہوں پر میں نے کہا نہیں عشر سنگھ کلونت کور کے تو ہر روز مزے لیتا ہے یہ میوہ بھی چک دیکھ کلونت کور نے صرف اس قدر کہا ہوں اور میں اسے قندے پر ڈال کر چل دیا راستے میں کیا کہہ رہا تھا ہاں راستے میں نہر کی پٹری کے پاس تھوڑ کی جھاڑیوں تلے میں نے اسے لٹا دیا پہلے سوچا کہ پھینٹوں لیکن پھر خیال آیا کہ نہیں یہ کہتے کہتے عشر سنگھ زبان سوک گئی کلونت کور نے تھوک نگل کر اپنا حلق تر کیا اور پوچھا پھر کیا ہوا عشر سنگھ کے حلق سے بمشکل یا لفاظ نکلے میں نے پتہ فینکا لیکن لیکن اس کی آواز ڈھوپ گئی کلونت کور نے اسے جھنجوڑا پھر کیا ہوا عشر سنگھ نے اپنی بند ہوتی ہوئی آنکھیں کھولی اور کلونت کور کی جسم کی طرف دیکھا جس کی بوٹی بوٹی تھرک رہی تھی وہ مری ہوئی تھی لاش تھی بالکل تھنڈا گوشت جانی مجھے اپنا ہاتھ دے کلونت کور نے اپنا ہاتھ عشر سنگھ کے ہاتھ پر رکھا جو برب سے بھی زیادہ تھنڈا تھا اور اسی کے ساتھ ہماری دماغوں میں وحدت تاثر کے ساتھ یہ اپسانہ ہوتا ہے ختم لیکن اس اپسانے کے ختم ہونے کے بعد میں آپ کو اسے آگاہ کرنا چاہتا ہوں یہ اپسانہ جس پر مقدمہ چلایا گیا تھا منٹو کے خلاف اور جس کے بعد منٹو بھری بھی ہوا تھا اور جو بھی جرمانہ منٹو نے بھرا تھا وہ اسے واپس ملا تھا اور ایک بات اور یہ فہشت اور شہوانیت بالکل بھی نہیں اوبھارتا بلکہ یہ ایک ایسی حقیقت پر مبنی اپسانہ ہے کہ جو کسی بھی پختہ سے پختہ دل کو بھی پگلا دے کوئی اپسانہ جس میں ایک لڑکی کی عزت لوٹنے کے لیے اس کے اوپر اپنی حوص نکالنے کے لیے ایک مرد جب اس پہ جھپٹا مارتا ہے تو وہ اسے دیکھتا ہے کہ وہ مر چکی ہے اور وہ ایک جنگہ اور اچھا بھلا مرد نامرد ہو جاتا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ اپسانہ شہوت اور حوص کو اجاگر کرے اس کے ساتھ ہی اپنے دوست واجد کو دیجئے اجازت خدا حافظ